بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں سہی تو یہ جب آپ تسلیم کے دائرے میں آ جائیں تو پھر اس موضوع کے پر تحقیق نہیں بنتی لیکن جب محبت والا یا تسلیم والا ایک تحقیق میں جاتا ہے پھر وہ اور طرح کی تحقیق ہوتی ہے یہ جو ایمبیگوٹی ہوتی ہے یا یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ جو آپ کے اندر ایک اس کو اسلام کا گھن بھی کہا جاتا ہے یہ جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ آپ کے ایمان کے لئے خطرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا ہم صحیح ہیں بھی نہیں ہیں سرکار فرمہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہونے کا ثبوت صرف تم خود ہو تم جب تک کھڑے ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے وسوسہ آہستہ آہستہ آپ کو کفر تک بھی لے کی جا سکتا ہے اور اس کا جو انٹیڈوٹ ہے جو اس کا علاج ہے وسوسہ کا وہ یقین میں ہے وہ عشق میں ہے کہ جب آدمی عشق میں چلتا ہے تو پھر بات بلکل اور طرح سے ہو جاتی ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ معاملات کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی جو راہ ہوتی ہے وہ سیدھی راہ ہوتی ہے اور اس کا عشق اس کی ڈائریکشن کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھیں نماز میں پانچ وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دکھا اس کا مطلب ہے کہ تسلیم میں آنے کے باوجود بھی ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا خچہ موجود ہے کہ کوئی بھی لمحہ گمراہی کا ہو سکتا ہے کہیں پر بھی ہمیں بہکایا جا سکتا ہے لہٰذا اب ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یقین پیدا ہو اب یقین پیدا کرنے کے لیے سرکار فرماتے تھے کہ ایک کوئی گروہ ہونا چاہیے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں جس کی بات پر آپ کو یقین ہو جس کی ہر بات پر آپ کو یقین ہو ایسا اگر شخص ایک آپ کے پاس موجود ہو آپ وسوسے میں گرفتار نہیں ہو سکتے آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنی مٹی کو اس کمہار کے ہاتھ میں دے دو وہ چاہے جیسا برتن بنا لے یہ برتن جو ہے یہ آپ کے خیال کا برتن ہے وہ آپ کے خیال کی پرورش کرتا ہے اس کی نریشمنٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ کہیں وسوسے کے اندر کہیں ہس نہ جائے وہ ایک کہانی آپ نے سنایا آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا ایک دن بازار میں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک خاتون کو دیکھا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس خاتون کو تو مہرانی ہونا چاہیے بادشاہ کی بیوی ہونا چاہیے اور دوسرے ہی لمحے یہ خیال آ گیا کہ وہ میرے گروہ نے کہا تھا کہ یہ تو عورتیں جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا خیال نہیں لے کے آنا چاہیے لیکن خیال چونکہ آ چکا ہوا تھا تو وہ بادشاہ جو تھا بھاگا بھاگا اپنے گروہ کے پاس کیا اور کہا کہ مجھے ایسا خیال آیا تو گروہ نے کہا کہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں اس کی سزا یہاں دنیا میں چاہیے یا تمہیں آخرت میں چاہیے تو بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیسی سزا ملے یہ کیا بات ہو تو آپ مجھے یہی سزا دے دیں تو گروہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ جلاؤ علاؤ بڑا ایک آگ آگ جلائی گئی اور بادشاہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس آگ میں کوچ جاؤ بادشاہ کچھ لمحے چلا جیسے ہی آگ کے قریب پہنچا تو گروہ نے روک لیا انہیں نے کہا کہ تمہارے خیال کی غلطی تھی تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے لہٰذا اب تم واپس آجاؤ یہ جو یقین ہوتا ہے اپنے فیت جو ہے یہ اللہ کے رستے میں کوئی ایک ایسا آپ کا ساتھی ہونا چاہیے اللہ کے رستے میں کوئی ایسا آپ کا دوست ہونا چاہیے اللہ کے رستے میں کوئی آپ کا ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے آپ کا پیر ہونا چاہیے آپ کا گروہ ہونا چاہیے اس کو کوئی بھی نام دے لیں لیکن کوئی ایک ایسی پرسنیلٹی ہونی چاہیے جس سے آپ بات کریں تو آپ کو یقین ہو کہ جو یہ بات کرے گا وہ میرے لئے درست بات ہوگی وہ شخص جو ہے آپ کی زندگی میں وسوسہ نہیں پیدا ہونے دے گا وہ آپ کو یقین کی روشنی دے گا وہ آپ کو عشق کی روشنی دے گا کہ جب آپ کا سفر عشق میں بدل جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں وہ پھر عشق کی داستان جو ہے وہ اور طرح سے چلتی ہے وہ پھر دنیاوی حساب کتاب سے وہ باہر ہو جاتا ہے یہ وسوسہ بہت گمراہی ہے اور وسوسہ انسان کو بہت حد تک تباہ کر سکتا ہے آپ کی ایمان کو خراب کر سکتا ہے آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے وسوسے والا شک والا جو ہے یہ یہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے یہ ہر چیز کے اندر ایمبیگورٹی پیدا کرتا ہے آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا گا اس کے اندر کوئی ایک نیگیٹیف پیلو آپ کے سامنے وہ لے کے آئے گا لیکن ایمان کا یقین اور عشق جو ہے یہ ایسے مضبوط پلرز ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی راہ کے اوپر چلاتے ہیں اللہ کے رستے سے روشناس کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی آگ ہے عشق کہ جس میں لوہا پڑا رہتا ہے تو وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے ایک جگہ پہ بہت خوبصورت باب علی شاہ صاحب نے ایک کہانی بتائی کہ دیکھو یہ جو مٹی کا چھولا ہوتا ہے جس میں آگ جلتی ہے جس وقت اس میں آگ نہیں جل رہی ہوتی تو بھی اس کی بیچ میں اتنی حددت ہوتی ہے کہ کوئی کیڑا نہیں اس کے پاس آسکتا یعنی کہ یہ جو کیڑا ہے یہ وہ وصفصہ ہے کہ جو اس کے اندر نہیں جا سکتا اور یہ جو چولا ہے یہ آپ کا دل ہے اللہ اس کے اندر اپنی محبت کی آگ قائم رکھے ہم سب میں اللہ اس آگ سے روشناس کرائے اس یقین سے روشناس کرائے کہ وصفصہ اور شک جیسی چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں اور اللہ ہمیں نیک اور سیدھی راہ تا فرمائے اللہ آپ سب کو اسلامت رکھیں